السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الکریم وعلا آلیہی وآصحابہی اجمعین حضراتِ محترم آج کچھ مسائل کے تعلق سے محرمزاد المبارک کے روزے کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی حضراتِ محترم کوئی عبادت نہ تو اس وقت تک مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے جب تک کہ اس کو شرعی حکم کے مطابق عدا نہ کیا جائے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی عقل کے مطابق جیسے چاہے عبادت کرے بلکہ ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ شریعت کے مسئلوں کو سیکھے اور انہی پر عمل کرے اگر یہ مسئلے عقل میں آ جائیں تو خدا کا شکر ادا کرے اور اگر ان کو عقل قبول نہ کرے تو اپنی عقل کی کمزوری جانے اور عمل شریعت ہی پر کرے حضراتِ محترم روزہ ایک عظیم عبادت ہے یہ سب جانتے ہیں جس کے عدا کرنے میں بلا شبہ بڑی محرت کرنا پڑتی ہے مسائل کی ناباقفی یا اپنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کر لینا بڑی ہی محرومی اور بدنصیبی ہے اس لئے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے علماء اور اماموں سے مسئلیں معلوم کرتے رہا کریں تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہونے پائے اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے چند رشادات ملاحظہ فرمائیے جن سے کچھ مسائل بھی معلوم ہو سکیں گے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مشکاش شریف کی حدیث شریف ہے جو روزے کی حالت میں بھول گیا اور اس نے کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے کہ اب اسے رب تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ بلکل نہیں ٹوٹتا حضرات محترم ایک نسیان ایک خطا عمدن یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو نسیان جس کو کہا جاتا ہے یعنی بھول جانا کہ کسی کو بالکل یاد بھی نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے جیسے کوئی سو کر اٹھا پیاس لگی پانی پی لیا یا بھوک لگی کھانا کھا لیا یقینا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا نہ قضاء نہ کفارہ شام کو وقت پر افتار کرو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں بھولا کر کھلا پلا دیا روزہ بھی قبول فرما لیا کھانے پینے کی مقدار مقرر نہیں چاہے کم کھایا یا خوب پیٹ بھر کر کھایا بھولنے سے کھایا تو روزہ نہیں چڑتا خوب پانی پیا چائے وغیرہ پی لی اس کے سب ایک ہی حکم ہے دوسری چیز ہے خطا یعنی غلطی کہ روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا جیسے کلی کر رہا تھا اور پتا ہے کہ روزہ ہے تو کلی بھی کر رہا تھا کہ حلق میں پانی چلا گیا پس خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کلی کرنے میں احتیاط کریں اغرارہ نہ کریں اس حالی کلی کرنے کا حکم ہے قضا کرنا پڑے گا کفارہ لازم ہوگا اس حالت میں عمدن یعنی قصدن جان بوز کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کر دینا جیسے بہت پیاس لگی جان بوز کر پانی پی لیا پرداشت نہیں ہوا بھوک بہت زیادہ لگی کھانا کھا لیا اس طریقے سے روزہ کی سخت بے حرمتی ہے خدا کے حکم کی پروہ نہ کرنا جو سخت جرم ہے لہذا یہ روزہ قضا بھی کرنا ہوگا اور سزا بھی بکتنا پڑے گی یعنی کفارہ آدھا کرنا ہوگا کفارہ آدھا کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آخرت میں اس گناہ کی سزا کو معاف کر دے ایک روزہ توڑنے کا کفارہ ساٹھ روزے ایک رکھنا ہے وہ بھی اس طرح کہ درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹنے پائے چاہے فرض روزہ توڑا ہو یا نفل روزہ دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے کیونکہ نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد فرض بن جاتا ہے حضرات محترم قابل غور بات ہے کہ اس کا پورا کرنا فرض روزے کی طرح فرض ہوتا ہے اگر کوئی شخص بڑھا پہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے ساٹھ روزے نہ رکھ سکے تو ساٹھ غریبوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے بخاری شریف کی حدیث شریف ملازہ فرمائے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم صحابہ اکرام کے جرمت میں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بی بی سے صحبت کر لی آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے ازاد کر دے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو دو مہینے کے متعباتے روزے رکھ سکتا ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا کیا تو ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے کہنے لگا نہیں آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ اور حضور علیہ السلام ٹھیرے رہے ہم سب اسی طرح تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں خجوروں کا ایک ٹوکرہ پیش کیا گیا عرق بڑا ٹوکرہ ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ لے لو اور صدقہ کر دو تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں خدا کی قسم مدینہ کے دونوں گوشوں میں مدینہ کے ارد گرد دونوں حصوں کے درمیان سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں حضور علیہ السلام مسکرائے یہاں تک کیا آپ کی مبارک دانت چمکنے لگے اور ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو اس مبارک حدیث میں جو باتوں کا ذکر ہے وہ قابل غور ہے حضرات محترم کفارہ جس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کی ترقیب بیان کر دی گئی کہ غلام آزاد کیا جائے لیکن چونکہ اب غلاموں کی خرد و فرخت کا دور نہیں لہذا اس حکم پر عمل نہیں ہوگا دو مہینے کے مطابعات روزے رکھنا ہوں گے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ دشوار ہو تو ساٹھ غریبوں کو دونوں وقت پیٹ پر کھانا کھلایا جائے حضور علیہ السلام نے اس شخص کو کفاری کی خجوریں کھانے کی اجازت دے دی حالکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکاة کفارہ یا کوئی واجر صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لاسکتا پس اس شخص کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ عمل خصوصی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے جس کے لئے جو حکم چاہیں صادر فرما دیں کہ آپ کی اداوں اور مرضی ہی کا نام شریعت ہے اس شخص کے لئے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو خدا کی نعمت بنا دیا گیا حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ کی تنہا گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دے دیا غرضی کے نسیان خطا اور عمد کا فرق اور قصدن روزہ توڑنے کی صورت میں کفارے کے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے دعا یہی کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں روزے اور ہر شرعی معاملے میں بھول غلطی سے محفوظ رکھے اور ہمارے اس ایسے تصد کو ناکام کرے جو روزہ توڑنے یا دین کی توہین و بے حرمتی کے لئے ہو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ تعالی محمد وعلا علیہ وآصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ